سکسٹین میمبرز ان کو چھوڑ گیا تھے تو کیا امریکہ نے مجھے جتوایا تھا تو اب وہ کہتے ہیں امریکہ نے یوسف رضا کو جتایا تھا تو وہ تو آئی ایم ایف کا نومینی تھا حفیظ شیخ صاحب جو منسٹر فور فائننس تھا تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لو صاحب تھے جنہوں نے ان کو بات کی تھی ہے ایم بیسیڈر کے ساتھ کہتے ہیں ان کو بھی ریزائن کرائیں کل تو مجھے شک ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس کے باہر نہ جلسہ کر دیں تو اس لیے آپ یہ ضرور ضرور خیال کریں کہ ان کی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے بائیڈن سے نہ مانگ لیں بائیڈن سے سٹیفہ نہ مانگ لیں تو اس لیے میں صرف آپ کو کہوں گا کہ آپ صرف وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں بھی ریسپیکٹ ہیں بھی ہاں لٹ آف ریسپیکٹ فور دیکھ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کالی نے جلسہ گاہ بنا دی اب اس ہال کو پہلے کبھی نہیں ہوا تو جو ہمارے آنربل منسٹرز اب یہ بیٹھے ہیں ان کے لیے وڑا وڑا نیوز اور ہم ان کو جب کہتے تھے آپ آئیں آپر ہاؤز میں اور آپ دیکھیں گے کہ محل کیسا ہے کتنے میچور لوگ ہیں کتنی ایکسپیرنس لوگ ہیں تو کل تو انہوں نے ہمارا وہ عزت بھی خراب کر دی تو اس لیے میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ صرف یہ پرائیم منسٹر the only prime minister in the history of Pakistan جس کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے ورنہ کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوا اور دو دفعہ ان کو vote of no confidence کے لیے کہا گیا اب تو وہ election بھی نہیں ہونے دیا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا یہ بتائیں کہ اگر کسی کے خلاف no confidence ہو جائے کیا وہ advice کر سکتا ہے to dissolve the assembly is it possible اور اگر وہ ہو جائے تو کیا جو غلط advice ہوگی president accept کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر governor کو کہا جائے آپ oath taking کریں آپ نے تو وہ taking کروا دی تو governor refuse تو یہ کیا کتنا unconstitutional act ہو رہے ہیں کہ governor کہتا میں نہیں مانتا speaker کے خلاف عدم اعتماد ادھر ہوا نہیں ہونے دیا جیپٹی speaker کے خلاف ہوا نہیں ہونے دیا پنجاب assembly میں speaker اور ڈیپٹی speaker کا no confidence نہیں مانتے وہ تو governor جو ہے وہ اب اس وقت سیزنز to be the governor وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں اب president کو کہا جا رہا ہے کہ آپ governor nominate ہم نے نام دیا ہے جی سر ہی has to act on the advice of the prime minister is the chief executive how can he deny اور اب cabinet نے کہا ہے کہ آپ وہ آپ اس کو کہیں سر کوئی سر ایک سر سر یہ میں آپ کو بتانا چاہ تو مرد زندہ ہو سکتے ہیں یہاں تو مرد زندہ کر دیے governor نے order کر دیا میں نوٹیفائی کر رہا ہوں کہ بزدار حکومت بحال کیابلنٹ بحال کیا جوگ آف دیئر یہ ہو سکتا ہے پاسیبل کہ مردہ بھی زندہ ہو جائیں ہاں ولی اس کو اس زمانے میں کرتے تھے مگر یہ ولی تو ہم نے پہلی لفظ سنائے جو مدینہ کے ریاست کی بات کرتے ہیں تینکیو چیرم ایک میں گزارش کرتا ہوں توری صاحب آپ اور مشاہد صاحب اپوزیشن کے پاس جائیں ان کو لے کر آئیں توری صاحب آپ کو کبائلی آدمیاں لے کر آ سکتے ہیں جائیں جی جی سر کیبنٹ میٹنگ بھی آپ نے بھی جانا ہے اور قویسٹن آر بھی ہے سر جملہ ہی کہنا ہے جی آپ کو پتہ ہے میں سر پریسائز بسکو کرتا ہوں ایک بات توری صاحب جائیں جی مشاہد صاحب آپ بھی ساتھ جائیں سر پنجاب پولیس ہو سند پولیس ہو جی سر پنجاب پولیس ہو سند پولیس ہو یا اسلام آباد کی ہو اب میں اپنے کابینہ کے دوستوں کے توسط سے وزیر آدم صاحب سے بھی درخواست کروں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ ان صوبوں کو بھی یہ بات کی جائے کہ خواتین کا جو ہے بالکل احترام کیا جائے پہلے نہیں ہوا لیکن اب کم از کم ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم کر لیں یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے داستان آرائی کے لیے زیب داستان کے لیے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ گھز گئے ہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محمود رشید صاحب کو اس طور میں چھپا رہنا پڑے یا حماد اظہر صاحب جو کہ پہ فاقی وزیر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں چھپے بیٹھے رہے ہیں اور باہر محترمہ بہت قابل احترام یاسفین راشد صاحبہ کو وہاں پہ سڑک پہ بیٹھنا پڑے اور کوئی ان کی دادرسی کو نہ آئے یہ ساری کی ساری چیزیں میرے خیال میں ہم پر ذمہ داری ہے ہم اس کو بالکل سر کلیکٹیولی دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ شیرین مزاری صاحبہ کا بھی ذکر ہوا ہے آج ہیمن رائٹس کمیٹی میں بھی ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہے نا زیب داستان کے لیے الفاظ کے گمشدہ کر لیا گیا سر گمشدگی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلیں میرے کارکنان لا پتہ ہیں آج بھی میں ان کی ماں سے ملواتا ہوں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں سب کچھ ہیں اگر کسی کو پتہ کرنا ہے کہ چھاپے اور گرفتاری کیا ہوتے ہیں تو میں ملواتا ہوں کہ یہاں پر پولس جب کرنے کو آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے لیڈر آف آپوزیشن نے طارف صاحب کی بات پہ کہہ دیا کہ بالکل کوئی مسلح گفتگو نہیں ہوگی لیکن شیخ رشید صاحب وغیرہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ خونی مارچ ہوگا یہ سب کچھ ہوگا میں وزیر امور بحری امور ہوں اگر یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ سی پورٹ بند کی جائے گی اور ائرپورٹ بند ہوں گے تو this is against the state then state must act تو having said that خواتین کا احترام تمام صوبوں کی پولس کے اوپر لازم ہے خاص کر جو اس وقت کی آپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں so i would request the honorable law minister and your chair sir کہ ہم اس میں آہ جلدی ان کو یہ messaging کروائیں شکریہ sir بس please question are please ڈانیش کمار آپ ہی لے آئے ان کو کیونکہ یہاں سے تو وزیر صاحب نہیں جانا چاہتے ہیں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں لا رہے ہیں جی دو دفعہ کام منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جی تو آپ لے آئے ان اس کو ایک میں لے کر آئے ان کو میں جب تک آپ کو دیتا ہوں آواز ایک ڈانیش question آ رہے پلیز جی ابھی یہاں پر ہمارا موزیس گیلانی صاحب نے کہا کہ جی کہا گیا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی بھی غدہ آ رہے تو میں آپ کے توسط سے اس فلور کے توسط سے میں نے میں نے میں نے پلیز پلیز نہیں نہیں آپ سنے 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 آپ سنے تو صحیح تنگی آپ سنو تو صحیح آپ در میں بہرامن تنگی پلیز ادھر بات کرے آپ چہر سے آپ بھی ادھر بات کرو دنیش پلیز آپ بات کریں پلیز جی میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی بھی غدار ہے تو میں نے یہ چیز نہیں سنی اگر تنگی صاحب آپ کیوں بیش میں بولتے ہیں تنگی صاحب گیلانی صاحب نے کہا کہ کسی نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں گیلانی صاحب انہوں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جب یہاں تھی تو مہیب وطن تھی وہاں گئے تو غدار وطن ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے نہیں سنا اگر کوئی بلوچستان عوامی پارٹی کو کہہ رائے غدار وطن ہے تو میں کہتا ہوں وہ سامنے آئے میں اس کو نندہ نے شکن جواب دوں گا اس فلور پر ہم ہم نے پاکستان کی ہم نے پاکستان کی حفاظت کی سلامیت کی قسم کھائیے اور ہم پاکستان کے محافظ ہیں بلوچستان کے محافظ ہیں اگر ہمیں جو غدار کہے گا تو وہ سب سے بڑا غدار ہو چاہے ہے وہ پی ٹی آئے ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر کوئی غدار کہے گا تو اپوزیشن کو منا کے لئے ہو جی گورنمنٹ نہیں چاہتی آپ لیں ہیں سر کوسٹین آر پلیز سر سر کوسٹین آر پلیز گیلانی صاحب کوسٹین آر سر کہ آپ غدار ہیں میں نے کہا کہ جو پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ تھے اس وقت نیک تھے سارے جب پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ یہ چھوڑ گئے تو یہ غدار بن گئے تھانکیو سر پوائنٹ آ گئی سر کوسٹین آر سر سینٹر سید علی زفر نہیں ہیں جی دنیش ان کو منا کے لے ہیں جی ایسا رواج نہ رکھیں کل کو آپ کے لئے بھی میں لوگ بیجتا تھا ابھی آپ کے منسٹر جاتے نہیں ہیں ایسا نہ کریں سادھی آباسی صاحبہ جی سینٹر محمد کاسم صاحب سینٹر کاسم صاحب پلیز تشریف رکھیں کاسم صاحب جی آسف کرمانی صاحب تشریف رکھیں کوسٹین آرہے پلیز جی شکریہ جناب چیرمن لائن کوسٹین نمبر سر کوسٹین نمبر ون ون سی ون آن سر ٹیکن از ریٹ سپلیمنٹری ہے سر آن اس میں زمینی سوال ہے میرا جی کریں وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانس مشن لائن بہت پرانی ہو چکی ہے سر کیا گورنمنٹ کے پاس اس لائن کو بچانے کے لیے موجودہ سال میں کوئی بجٹ ہے یا نہیں شکریہ جناب چیرمن صاحب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اس سینٹر کاسم رونجو کے سوال کے جواب سے پہلے اگر کچھ میں الفاظ جی اجازت تو چیرمن صاحب تینکی شکریہ میں سب سے پہلے جو خان صاحب نے جو محترمہ مریم نواز شریف کے متعلق جو نازے بھائی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیا تھا میں ان کے شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں برشتہ نیشنل پارٹی کے طرف سے اور برشتہ نیشنل پارٹی کے جو قاہد سردار اختر جان صاحب کی طرف سے میں مضمت کرتا ہوں اور یہ ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کے دور حکومت میں خواتین کے ساتھ کیا کیا سلوک رواہ رکھے جائے تھے دو دو سالوں میں عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تھا لیکن ہمارے حکومت میں جیسے محترمہ شیری مزاری کو جیسے گرفتار کیا تقریبا گھنٹوں کے اندر عدالت نے ان کو ریلیف دیا یہ فرق آپ کے اور ہمارے حکومت کے درمیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چرمی صاحب میں نصار کوڑا صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بیسیت رکھن سینٹ پاکستان منتقب بھی باتا اور امید ظاہر کرتا ہوں کیوں انشاءاللہ آگے حکومت پاکستان کی انشاءاللہ کام کریں گے اچھا آیا سرہ جو سینٹر محمد قاسم رونجو صاحب کی طرف سے جو سوال انہوں نے رئیش کیا تھا اس میں بلکہ جو کراچی تالہ سویلہ ٹرانسویشن لائن پی ایس ڈی پی فنڈ بلکہ جو اس میں کوئی مختص نہیں کیا گیا ہے حلبتہ جو کہ اب چوکی سے وندر تک ہے ٹرانسویشن لائن یا بندر سے بیلت تک ہے اس کی جو ٹرانسویشن لائن مراوال انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے اور تقریباً فیس ٹو کے تحت منصوب بیانوے فیصد سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے اور فیس ٹو ستمت دوہزار بائیس تک انشاءاللہ مکمل ہونے کی توقع ہے تو اس میں فیس ڈی پی میں نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے حاگے اگر فیس ڈی پی میں موقع ملا کابنٹ میں اس انشاءاللہ سینیٹر اکرم صاحب سپلمنٹری سر سر یہ جو گریڈ کا معاملہ ہوا جناب چیرمن چلیں جی ویلکم لیک جی جی سر یہ بکران جو گریڈ سے منسلک نہیں ہے جناب چیرمن یہ کئی عرصوں سے آخر بی اے پی ایک کام آئی ہے جی یہ کئی عرصوں سے گریڈ سے منسلک نہیں ہے جناب چیرمن اس وقت بکران پورا مکران ڈیوزن حیران سے بجلی سپلائی ہو رہی ہے اس وقت جس شدد کی گرمی ہے ٹیپریچر اتنا زیادہ ہے تو اس وقت بجلی بھی ہے نہیں نہ ہونے کے برابر ہے پھر ایک ہمارا سب ڈیوزن سب ڈیوزن میں بجلی تو کئی مہینوں سے وہاں بالکل سپلائی نہیں دے رہے ہیں تار بچے ہوئے کمبے لگے ہوئے کوئی سال سے سر کوئیسٹن کریں پلیز میں کہتا ہوں سر یہ کوئیسٹن ہے اس شدید گرمی میں شدد کی گرمی میں وہاں بجلی ہے نہیں جو ہیران سے بجلی دے رہی ہے وہ بھی ناکا پی ہے گریڈ سے وہاں مل نہیں رہی ہے یہ کب تک مکمل ہوگی گریڈ اسٹی وہاں سے جو گریڈ لائن ہونری بیل منسٹر اف اسٹیٹ فر پاور پلیز کب تک مکمل ہوگی جی نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی اس میں جناب چرمی صاحب جو مکران ہے مشکے ہے آواران ہے اس میں بلکو جی ہمارے جو فاضل ممبر ہیں بلکو جی بجا فرما رہے ہیں جو نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں ہے اور اس میں جناب چرمی صاحب تقریباً بائی سرب روپے کا پروجیکٹ ہے جو خوزار سے گواہدر تک انشاءاللہ دوزار تئیس اور چوبیس کو انشاءاللہ یہ ہمارے جو خطے اس وقت جو نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں ہے انشاءاللہ تئیس اور چوبیس تک یہ نیشنل گریڈ سے منسلک ہو جائے ٹھیک ہے جی سینیٹر ڈاکٹر زرکہ سوروردی تیمور تشریف نہیں لائی ہیں جی سینیٹر سمینہ ممتاز زہری تشریف نہیں لائی ہیں جی سر ابھی آگے چلے گئے ہیں دوسرے دفعہ کر لیں نا جی سینیٹر سمینہ ممتاز زہری سینیٹر سمینہ ممتاز زہری ہونریبل سینیٹر زیشان خان زادہ سر question number eight answer taken as read supplementary سر سر یہ سوال اس کا جواب تو دے دیا ہے انہوں نے لیکن اس میں کوئی supplementary ہے یا نہیں ہے سر جی جی supplementary سر میں دیکھنا چاہوں گا اصل میں ابھی میں نے چیک کیا ہے اس میں جواب تو آپ اگر اس کو تھوڑی دیر بعد میں اگر اس کو لے لیں تو میں جے ٹھیک ہے honorable minister for human rights سر سر اس میں ہم نے بڑا detail جواب ان کا جواب جو ہے بہت ہر چیز کے ساتھ مکمل دیا ہوا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس میں سینیٹر اتنا ٹھیک ہے سر جواب ہے تو پڑھ لیں اگر بعد میں کوئی اتراز ہو تو میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں honorable senator مشتاق صاحب تشریف نہیں لائے ہیں جی honorable senator بیر آمند خان تنگی صاحب آئے ہیں تنگ کرنے یا اس کو اچھا جی تنگی صاحب تینکیو چرمی صاحب مائیک آن کریں ٹائم آ گیا تو بتا جائیں گے جی پہلے بوکنگ تو نہیں کرائیں نا میڈم تینکیو چرمی صاحب کوئیسٹن نمبر پورٹین جی کوئیسٹن نمبر پورٹین آنسر ٹیکن ایزر سپلیمنٹری ہے سر جی آ چرمی صاحب میں نے آنریبل منسٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی مطابق ملک میں کرپشن بدونوانی کی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئی ہیں تو اس کے لئے کیا اقدامات کی ہیں اور کیوں تو منسٹر صاحب میرے ساتھ اگری کر چکے ہیں کہ ہاں پاکستان میں کرپشن جو ہے ون ٹینٹی فور سے ون فورٹی پہ پہنچ گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیک جو ہے وہ آہ ملک میں کرپشن کو کی اصولی کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے مختلف آویرنس سیشن مختلف چیزیں سر بھی آپ سپیسفیک سوال یہ ہے کہ جب آہ تماما آہ چیزوں کے باوجود جو کہ نیب چلا رہی ہیں کہ اس میں آہ میں چرمی صاحب ٹی و ٹاک شوز ہے ریڈیو پروگرام سے لیکچر ہے سیمینار ہے ورک شاب وغیرہ اور اس کے باوجود پہ جب ملک میں کرپشن ایک سو چوبی سے ایک سو چالیس پہ پہ پہنچ چکی ہیں تو نیب کو بن کیوں نہیں کیا گیا اور جو عربو کربو روپے کی کرپشن نیب میں ہو رہی ہیں ابھی تک اس ادارے کو بن کیوں نہیں کیا گیا ہے میرا یہ زمنی سوال ہے جی آنریبل منسٹر فاللائل جی آزم نظیر تارہ صاحب بیرہ منتنگی صاحب ہمیشہ بڑا ضمیر کو جنجوڑتے ہیں ہمارے اور میں سمجھتا ہوں کہ دل سے یہ بات کرتے ہیں یہ ایک قائنی اور قانونی معاملہ ہے پارلیمان کے سامنے اورڈی جو نیب مینڈنگ آرڈیننس تھا جو اجلت میں ہی جاری کیا گیا تھا وہ اب ایک بل کی صورت میں پارلیمان کے سامنے آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ وہ کچھ عرصہ بعد اس معزز ایوان کے سامنے بھی رکھا جائے گا قانون کو یا ادارے کو ختم کرنے کا اختیار صرف اس معزز ایوان کو اور ایوان زیری کو ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روگ انسٹیوشن ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ابزرویشنز دی چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی دی تو یہ فلور آف ہاؤس پہ موف کر سکتے ہیں اس کے لیے لیجسلیشن درکار ہے حکومت کے یہ اختیار میں نہیں ہے سکتے ہیں ان ریبل سینیٹر نزد صادق صاحبہ سپلیمنٹری دیکھ ابھی آپ کا ٹرن ہے میڈم جی جی شکریہ جناب چیئے من جناب چیئے من میرا سوال ہے بٹ اس سے پہلے آئی وانٹو برنگ سامتنگ ان ریکارڈ آئی میں نے ایک سبمیٹ کی ہے ریزولوشن اگران خان نیازی صاحب نے اخلاق سے اخلاق سے گریوی جو باتیں کی ہیں مریم بی بی کے لیے وہ میں نے اس کو سبمیٹ کیا ہے مگر وہ آئی نہیں ہے جی نہیں آئی وانٹو ٹک اینٹ ان کنڈیم واتی ہے سیٹ تو ابھی کویسینار کے درمیان اگر آپ از روا ہے پھر تو یہ لم بھی مجھے پھر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے میں نے یہ موقع جاننے کی اس لیے لیا ہے کہ آپ مجھے یہ موقع دیں گے اور یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اس کو معافی مانگے اس کے اوپر کیونکہ یہ اخلاقیات سے گریوی انہوں نے خالی مریم بی بی کے لیے نہیں کی یہ ان تمام خواتین کے لیے ہیں جو ہر ووک آف لائف میں یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین جو ہیں وہ شانہ بشانہ مردوں کے نہ چلے وہ کنڈیوسیم انوائیمنٹ ان کو دینا پڑے گا اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے اتنی گریوی باتیں کر کے وہ سمجھتے ہیں شانہ باتیں کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں ان کو کمزور تو وہ ان کی غلط پہمی ہے شانہ بھی چیئی من انہوں نے یہاں بتایا کہ نیب کے حوالے سے انہوں نے اوانیس پروگرامز وغیرہ کیا ہیں کیا سکولوں میں کرکٹر بیلڈنگ کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے کیا انہوں نے اس کو ریویو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ان کو اس میں سکسس ملی ہے اور دوسرا سوال جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بل بورڈ اور وہ انٹی کرپشن سلوگن اس کو کریں گے at which point and where have they done that یہ میرا سوال ہے بہت شکریہ Honorable Minister for Law جی تارر صاحب سر جو details ہیں وہ تو نہیں آئی ہمارے پاس ابھی تک لیکن میں ویسے سمجھتا ہوں کہ کام کی ضرورت ہوتی ہے تشہیر سے زیادہ تو منسٹری بالکل انہیں جو جناہ فرمایا ہے محترمہ سینٹر صاحبہ نے منسٹری کمیونی کےٹ کرے گی کہ جو کرپشن اکاونٹی بلیٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں یا لائی انفورسمنٹ اجنسیز ہیں وہ کام سے جانی جاتی ہیں تشہیر سے نہیں جانی جاتی اور کام امپروو ہونا چاہیے نہ کہ اشتہار لگنے چاہیے Honorable Senator Sadiah Abasi صاحبہ سپلیمنٹری میڈم Thank you Mr. Chairman Mr. Chairman میں Law Minister صاحب سے یہ کہوں گی کہ جو جواب یہ آیا ہے اس جواب میں defense ہے National accountability bureau کا National accountability bureau a discredited organization ہے اور ہم میں اتنی حمد ہونی چاہیے ہماری حکومت میں کہ اس کو ختم کریں National accountability bureau کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا اس نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن اس ملک میں کام کرنے سے بیوروکریٹس کو بھی انہوں نے روکا بزنسمن کو بھی روکا اور نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو National accountability bureau کے officers اور chairman کو investigate کرنا چاہیے کہ ان کی کتنی corruption ہے corruption کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ادارے بنا دیں اور آپ کہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ corruption کو روک لیں گے کسی National accountability bureau نے کوئی corruption نہیں روکی corruption ہر level پہ ہے یہ حقیقت ہے ہر level پہ ہے موسیقی